السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ایسی ریسیپی بتاؤں گی جو بچوں کی ہر وقت فیوریٹ رہتی ہے موسٹ فیوریٹ رہتی ہے اور ہر وقت بچے اس کو کھانا چاہتے ہیں یہ ہم گھر میں آسانی سے بنائیں گے یہ پیجا ہم بنائیں گے اس کے لئے ایک پیزا بیس لیا ہے اور اس کو میں اس کے اوپر پیزا جو سوس آتی ہے وہ سیپریٹ کروں گی اور پورے پہ ہم اس کو لگا لیں گے اس کو فیلا کر اوپر سے موزریلا چیز آتی ہے اس کو ہم اس پر ڈال دیں گے اور اچھے سے خوب ساری چیز ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور میں نے تھوڑی موٹی موٹی سبزیاں کاٹی ہیں شملہ میرچ ہے ایک پیاز کاٹا ہے اور ایک ٹماٹر اس کو بھی ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اور یہ سزانے میں بہت مزہ آئے گا پھر اس کو لگا کر ہم اس کے اوپر پھر سے چیز ڈالیں گے اور خوب ساری ہم چیز فیلائیں گے تب ہی یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی میں نے پین کو پندرہ منٹ کے لیے پہلے سے ہی گیس پہ رکھ کے ہلکی آج پر گرم کر لیا تھا اور اس میں ہلکا سا اویل لگا دیا ہے اس میں پھر ہم یہ پیزا رکھ دیں گے اور اس میں ایک کٹوری میں چھوٹی کٹوری میں پانی رکھ کر ہم اس کا ٹیمپریچر مینٹین کریں گے نہیں تو ہمارا پیزا نیچے سے جل سکتا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈھککل لگا کر اس کو بیس منٹ کے لیے ہم کھولیں گے نہیں اور بیس منٹ تک کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ بیس منٹ بعد ہم نے کھولا ہے دیکھئے کتنا اچھا ہمارا پیزا بن کر تیار ہوا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو ہم ایک پلیٹ پر نکالیں گے اور نکال کر پھر ہم اس کو گرما گرم سرو کریں گے جب یہ نکال جائے گا تب ہم اس کے اوپر چلی فلیکس اور اوریگینو ڈال کر اس کو کٹ کر کے سرو کریں گے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں جتنا اچھا ہے اتنا ہی کھانے میں ٹیسٹی ہے آپ اس کے اوپر اپنی جو بھی فیوریٹ ہیں وہ سبزیاں ڈال سکتے ہیں کون بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کو جو بھی سبزی پسند ہے وہ ڈال کر اس پر اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے اگر اس سے آپ کو نئی ریسپی دیکھنے کو مل جائے گی اپنے انوبہو میرے ایزی سپائسی کچن پر شیئر کیجئے تھینکیو